حضور نے فرمایا جو بی بی اپنے شوہر کے کپڑے دھوئے گی کیسے خونسوئے جملے ہیں فرمایت جس نے اپنے شوہر کا ایک جوڑا دھویا اللہ اس کو ایک ہزار نیکی عطا فرمائے گا کیا کیا اس نے جی اور اگر چار دھوئے دھو اور اگر دس دھوئے جس بی بی نے ایک جوڑا خامد کا دھویا ایک ہزار نیکی ملے گی فرمایا اللہ دو ہزار گناہ معاف فرما دے گا اور جس بی بی نے ایک جوڑا اپنے خامد کا دھویا میرے رسول پاک صل اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ اسے اپنے قرب کا ایک ہزار درجاتہ فرمائے گا جس نے ایک جوڑا اپنے خامد کا دھویا سید عالم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورتیں گلہ کرتی ہیں شہروں کا شکوا کرتی ہیں میں پھر ارز کرتا ہوں میں میری حصیت ایک ناکل کی ہے بہت سی غلطیاں بہت سی کوتانیاں زندگی کا حصہ ہے ایک ناکل ہوں بات پڑھتا ہوں آگے بیان کر دیتا ہوں میں جوڑا دی تیرے کارائیاں سوکھ گے کھیا ہی نہیں جب جد دی تیرے علائیاں نا وہ دیکھو کتنا عالی ہے وہ اس کی بیوی کتنی حدیث سنانے لگاؤں میرے رسول پاک صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بیوی نے ایک دفعہ کہہ دی اپنے شہر سے کہ جب سے تیرے پاس آئی ہوں بھلائی نہیں دیکھی ایک دفعہ کہا ایک دفعہ بولی کہ جب سے تیرے پاس آئی ہوں بھلائی نہیں دیکھی رسول پاک فرماتے ہیں اللہ اس کی ستر سال کی عبادت ضائع کر دے گا اس عورت کے ستر سال کے نیک عمال ضائع ہو گئے جس نے ایک بات بھلے شاہ سمانی اڑتیوں پڑھنا ہے آج اڑا کار بیٹھا انہوں بیٹے کی جنت ماں کے قدموں میں اور عورت کی جنت اس کے شہر کے آپ بڑے راضی ہو رہے ہیں کوئی دنوں کے بعد مضمون آرہا ہے میاں بیوی کے حقوق کا آپ نے بھی بسنا ہے وہاں لیکن آج جو عنوان ہے میں اسی پر بات کر رہا ہوں نبی پاس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عورت جو عورت ایک بار کہہ دے کے بھلائی نہیں دیکھی فرمایا اللہ تبارک وطالہ اس کے ستر سال کے نیک عمال ضائع کر دے گا اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے شہر کے آگے زبان کھولی اور اس کو برابر کے جوار دیئے اور اس کی عزت کو تار تار کیا فرمایا قیامت کے دن اللہ اس کی زبان کو ستر گز لمبا کر دے گا اس کے گلے کے ساتھ لپیٹ دے گا فرمایا وہ تڑپے کی روئے گی یا اللہ یہ کیا ہوا فرمایا کہا تو اپنے شہر کی عزت نہیں کرتی تھی تو اس کا احترام نہیں کرتی تھی تو اس کا کہنا نہیں مانتی تھی تو اس کی عطاب نہیں کرتی تھی تو اس کے حکموں پہ چلتی نہیں تھی میرے معبوب کا شہر مدینہ ایک آدمی ایک صحابی جہاد کو نکلے اپنی بیوی سے کہنے لگے میں جا رہا ہوں میری اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلنا اور حدیث میں موجود ہے امام زہبی حدیث لائے ہیں فرمایا قیامت کے دن اس کے پیر گلے سے لپٹے ہوں گے اس کے پیروں کو گلے سے باندیا جائے گا یہ کون عورت ہے تو اللہ فرمائے گا یہ وہ تھی جو خامت کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلا کرتی تھی بغیر اجازت کے گھر سے نکلتی تھی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عجیب عدیث ہے میں پڑھتا ہوں تو رو پڑھتا ہوں حضور حضرت فاطمہ کو لینے گئے شادی کے تیسرے دن حضور لینے گئے میرے معبوب نے آزمانے کے لیے کہا فاطمہ چلے فاطمہ چلے یوں ہاتھ باندھیے عرض کی سونیاں باپ بھی ہیں آپ نبی بھی ہیں میری جرت نے انکار کی لیکن اببہ جی آپ کی زبان سے سنا ہے شہر کی بغیر اجازت نکلنا نہیں اگر اجازت دیں تو علی کا انتظار کر لو عزت والے رسول کی عزت والی بیٹی نے جب کہا نا سونیاں اجازت دیں تو انتظار کر لو کریم رسول کی آنکھوں میں آنسو آئے فاطمہ کہتی ہے میرا کچھا گھر اور میری رسول پاک نے اپنی قامت کو سمیتا اور سمیت کا نبی کریم علیہ السلام کچھی زمین پر دیوار سے تیگ لگا کے بیٹھے آج عجیب ہے جناب علی بھی دیر سے آئے پہنچے حضور کو بیٹھے دیکھا یوں نظر اٹھی حضرت علی سے میرے مصطفیٰ نے پوچھا حضرت علی سے مدینہ کے معبوب نے پوچھا کہ علی کر تو اجازت دے تو بیٹی کو لے جاؤ حضرت علی فوٹ فوٹ کے روئے میرا روپ بھی نہیں تو میرا رنگ بھی نہیں تو میں نیار منان تا رنگ بھی نہیں تو میرے حرم میں غریب بے نبا تو کجا من کجا سونیا علی یہ جتنی بھی عزت ہے تیرے قدموں کی برکت سے ہے حضور میں اجازت دوں فرمایا فاطمہ کو میں نے سکھایا ہے اور فاطمہ کہتی ہے جب تک علی نہیں آئیں گے میں جاؤں گی نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ میں بولے کہنے لے کہ یا رسول اللہ دعا کیجئے گا اللہ فاطمہ کے ان آمال کی برکت سے مجھے قیامت میں بھی بہتر سنہ آتا فرمائیں اللہ فاطمہ کے موسیقی